اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کیمسٹری وید کامران چودری نمبر 2 جس کا نام ہے اٹامک سٹرکچر اس کی سیلپ چیک ایکسرسائز 2.1 کا پہلا پاٹ سالو کریں گے ہم آج کے لیکچر میں اب یہ ریلیٹڈ ہے ایکسیمپل نمبر 2.5 سے جو کہ ہم نے پریوییس لی دیکھ لیا تھا ہم لوگ پہلی پانچ ایکسیمپلز سالو کر چکے ہیں اس چیپٹر کی اب جن لوگوں نے وہ تمام لیکچرز دیکھنے ہیں تو آپ چینل پہ جائیں وہاں پہ پہ پلیلیسٹ موجود ہے ایف بائیس کیمسٹری کلاس 11 چیپٹر نمبر 2 اٹامک سٹرکچر کی وہاں پہ آپ کو اس چیپٹر کے پریویس لیکچرز مل جائیں گے ٹھیک ہے سو ریکمینڈیشن تو یہی ہے کہ آپ پریویس لیکچرز ضرور دیکھ کر آیا کریں ٹھیک ہے سیکونس کے ساتھ چلا کریں رینڈم لی اگر کوئی یہ لیکچر دیکھ رہا ہے تو پچھلے لیکچر ضرور دیکھ لے وہ بچائے بچی ٹھیک ہے پتر سب سے پہلے تو بھائی ہم لوگ سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں سیلف چیک ایکسرسائز کی which is 2.1 اب سٹیٹمنٹ کیا ہے جی پہلے پارٹ کی calculate how much energy is required in order to remove electron of hydrogen atom اب hydrogen کا سٹرکچر اگر آپ دیکھو ایک atomic number ہوتا ہے اس کا ایک ہی atomic میز ہوتا ہے ایک پروٹران ہوتا ہے اس کے نیوں کے لیے اس میں نیوٹران کوئی نہیں ہوتا اور ایک electron revolve کر رہا ہوتا ہے اس کی around shell میں ٹھیک ہے اب یہ electron آپ نے remove کرنا ہے ٹھیک پہلا shell ہے نا پہلے shell میں سے electron remove کرنا ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا electron کہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے وہ اس hydrogen کے لیے infinite distance پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے previous lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ n1 جو energy کا فارمولا ہوتا ہے نا اس میں n1 آپ وہ shell لے رہے ہوتے ہو جہاں سے electron نے jump کرنا ہوتا ہے n2 آپ وہ shell لے رہے ہوتے ہو جس میں electron نے jump کرنا ہوتا ہے اب اس نے کہا ہے آپ کو کہ بھائی بس electron نکال دو ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ جائے گا second میں جائے third میں جائے infinite distance پہ چلا جائے بہت دور چلا جائے ٹھیک ہے یہ اس نے specify نہیں کیا سو اس وجہ سے ہم لوگ n2 یہاں پہ infinity لیں گے حضرت انفینائٹ distance لیں گے ایک بہت بڑا distance لیں گے ٹھیک ہے سو یہ چیز clear ہوگی ہوگی یہ question میں اس نے hint دے دیا آپ کو کہ بھائی n1 آپ نے 1 رکھنا ہے اور n2 جو ہے وہ infinite distance لینا ہے آپ نے infinity لینا ہے ٹھیک ہے infinity بہت بڑی value ہو سکتی ہے کوئی بھی تو solution بھی آ جاتے ہیں اس کے دیکھو اگر e1 نا اس shell کی انرجی ہے جس میں سے electron نے jump کرنا ہے تو اس کو ہم لوگ n1 بولتے ہیں اور e2 اس shell کی انرجی ہے جہاں پہ electron نے jump کرنا ہوتا ہے اس کو ہم n2 بولتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم energy کیسے calculate کرتے ہیں دو shells کے درمیان delta e is equal to e2 minus e1 اب یہ ضروری نہیں ہے یہ second اور first shell کی انرجی ہے نہیں یہ ان دو shells کی انرجی difference ہے جو کہ آپ لے رہے ہو مطلب اگر تو آپ نے electron کو jump کروانا ہے دوسرے سے چوتھے shell میں تو یہ e2 چوتھے shell کی انرجی ہو جائے گی e1 دوسرے shell کی انرجی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ clear ہونا چاہیے آپ کو generally energy کا کیا فارمولا ہم نے derive کیا تھا m e کی power 4 over 8 epsilon 0 کا square h کا square into 1 over n1 کا square minus 1 over n2 کا square یہ ہم نے generally formula derive کیا ہوئے جب بھی ہم energy کا difference لے رہے ہوتے ہیں دو shells کے درمیان ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو n1 اور n2 n1 کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ shell ہوتا ہے جہاں say electron نے jump کرنا ہے اور n2 وہ shell ہوتا ہے جہاں pay electron نے jump کرنا ہے اور یہ سارے کا سارا یہ جو آپ کو factor نظر آ رہا ہے نا یہ سارے constants ہیں mass of electron change نہیں ہوتا کبھی بھی charge on electron change نہیں ہوتا کبھی بھی e سے represent کرتے ہیں epsilon 0 permittivity of free space constant ہے h is a planks constant کبھی بھی value change نہیں ہوتی constant ہے تو ان تمام constants کی جب آپ values رکھتے ہو نا اس formula میں تو آپ کو ایک value ملتی ہے which is 2.18 times 10 power minus 18 joule ٹھیک ہے تو اگر اس energy کے formula میں آپ اس اس سارے factor کی جگہ پہ یہ والی value رکھ کے چلو تو ٹھیک ہے تو delta e کس چیز کا equal آ جائے گا 2.18 times 10 power minus 18 اور into 1 over n1 کا square minus 1 over n2 کا square یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ n1 جو ہے وہ 1 ہے کیونکہ پہلا shell ہے نا hydrogen کا وہاں سے اس نے jump کرنا ہے n2 کو ہم infinity لیں گے infinite distance کیونکہ ہمیں نہیں بتا نا اس نے بتایا کہ آپ نے second shell میں jump کروانا ہے third میں four میں fifth میں کس میں کروانا ہے بس اس نے کہا نکال دو ٹھیک ہے تو electron بہت دور چلا جائے گا infinite distance پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو n2 ہم نے infinity لینا ہے values رکھتیں گے n1 کی جگہ پہ 1 آ گیا تو 1 کا square ہو گیا اور n2 کی جگہ پہ infinity آ گیا infinity کا square ہو گیا one over infinity کا square مطلب infinity خود ایک بہت بڑا نمبر ہے جب آپ one کو بہت بڑے نمبر سے ڈیوائیڈ کرو نا تو answer approach کر رہا ہوتا ہے zero کو مطلب آپ دیکھو نا calculator سے one کو ڈیوائیڈ کر دو آپ suppose 10 لاکھ سے تو zero point zero 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 something value آتی ہے ٹھیک ہے تو جتنے زیادہ بڑے نمبر سے one کو ڈیوائیڈ کرو گے zero کو approach کرتی ہے value تو اس وجہ سے one over infinity کا square کیا لکھ لیا ہم نے zero اور یہ one کا square one ہی ہوتا ہے تو one minus zero one آ گیا ٹھیک ہے so finally two point one eight times ten power minus eighteen جب one سے multiply ہوگا تو simple two point one eight times ten power minus eighteen ہی آئے گا نا اور یہ joules میں انرجی آئے گی ٹھیک ہے so finally یہ ہی آپ کی required انرجی ہے ٹھیک ہے اتنی انرجی دو گے اگر آپ hydrogen کے پہلے shell میں revolve کرتے ہوئے electron کو تو وہ shell کو leave کر جائے گا jump کر جائے گا ٹھیک ہے so یہ ہی basically ہمارا required answer تھا پہلے part کا اس کا دوسرا part بھی ہے جو کہ ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے امید ہے یہ part آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے لئے نا یہ والا جو فارمولہ ہے نا یہ والا یہ والا direct یاد کر لو یا میری recommendation تو یہ ہی ہے کہ یہ والا فارمولہ یاد ہونا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ ضرور نہیں ہے کہ وہ question میں آپ کو دے فارمولہ تو فارمولہ آپ کو اسپانی یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ بھی چلے گا directly اس طرح کے questions کے لئے ٹھیک ہے اور رٹہ نہیں مارنا اب یہاں پہ دیکھو اگر وہ condition لگا دیتا کہ پہلے shell سے fourth shell میں jump کرنا ہے تو یہاں پہ n2 کی value یہاں پہ 4 رکھتے آپ ٹھیک ہے یہ پتہ ہونے چاہیے آپ لوگوں کو یہ تھا آپ کا lecture امید ایسا مجھ آ گیا ہوگا next lecture میں ہم اس کا next part دیکھیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھائی سبسکرائب ضرور کر دیا کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کرو اپنے فرینڈز سرکل میں تاکہ دوسروں کا بھی وچاروں کا بھلا ہو جایا کریں تھوڑا بہت شکریہ 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 بہت شکریہ موسیقی